بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کسان دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف اقبال آپ دیکھ رہے ہیں چینل کسان کا پاکستان الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج سے دو مہینے پہلے میں نے خبر بریک کی تھی کہ حکومت جو ہے ایک بہت بڑا کسان پیکج اس کا اعلان کرنے جا رہی ہے تو جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب کیا تھا اور جو میری خبر کو جنہوں نے سنا تھا یقین انہوں نے خاد کم خریدی ہوگی انہوں نے ٹریکٹر وغیرہ بھی نہیں خریدی ہوں گے تو اس حوالے سے اور بھی بجلی کے یونٹس کے حوالے سے ان کو مکمل پیکج کے بارے میں تھوڑی بہت انہیں بتایا تھا کہ آپ یہ چیزیں مت خریدیں ابھی یہ چیزیں سستی ہونے جا رہی ہیں تو الحمدللہ جو ہے وہ کسان جو تاریخی کسان پیکج ہے اس کا آج اعلان ہونے جا رہے تو جنہوں نے چینل سبسکرائب کر لیا تھا ان کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا یقیناً آج کے کسان پیکج سے اگر وہ اس حق خرید لیتے تو بہت انہیں نقصان بھی ہو سکتا تھا اب ڈی اے پی دیکھیں نیچے آ رہی ہے تو مزید اس میں نیچے آئے گی اور بھی کافی ساری چیزیں سستی ہونے جا رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ فائدہ ہے آپ کو جو ہے چینل سبسکرائب کرنے کا اور جو ہے ویڈیوز جو ہے روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کا آپ کو فصل کے بارے میں آگاہی بھروقت دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ کسان کے حوالے سے جو بھی نیوز ہوتی ہے وہ آپ دوستوں کو دے دی جاتی ہے اس کے علاوہ زراعت کے حوالے سے جو بھی خبریں ہوتی ہیں منیجمنٹ کے حوالے سے وہ بھی آپ دوستوں تک پہنچائی جاتی ہیں تو فائدہ ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کا چینل کو سبسکرائب کرلے ضرور انشاءاللہ آپ کا لاکھوں روپے کا فائدہ اسی طرح کرتے رہیں گے آپ کو ہر اپ ڈیٹ بروقت پہنچاتے رہیں گے تو کسان پیکج کے حوالے سے آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ٹوئٹ کیا ہے کہ وہ آج ایک تاریخی کسان بہت بڑے کسان پیکج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ بروقت جب بھی اعلان ہوگا آپ کو مکمل ہر چیز کی تفصیل کے ساتھ آگاہ کر دیا جائے گا تو اس میں کون کون سی چیزیں سستی ہونی جا رہی ہیں کیا کیا اعلان متوقع ہے وہ تو آنے پر ہی پتا چلے گا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں جو ہے ڈی اے پی کا سستہ ہونے کا امکان ہے ون یونٹ ون پرائس ہونے کا امکان ہے بجلی کے حوالے سے کہ ایک یونٹ کی ایک قیمت وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے سولر پینلز کے حوالے سے حکومت اعلان کرنے جاری ہے کہ وہ سستے کرنے جاری ہے تاکہ کسان سولر پینل پر منتقل ہو جائیں جب تک وہ سولر پینل تک منتقل نہیں ہوتے تو وہ جو ہے ابھی تک بجلی تب تک بجلی سستی کر دیں گے اس کے علاوہ جو ہے کھادوں کے سستے ہونے کا امکان ہے گندم پر سبسیڈی دیے جانے کا یعنی تیلدار اجناس پر سبسیڈی دیے جانے کا امکان ہے تو یہ ساری ان چیزوں کا فلحال میرے ذرائے کے مطابق ان چیزوں کا امکان ہے مزید آگے کیا ہوتا ہے یہ تو کسان پیکج کو دیکھ کے ہی پتہ چلے گا کہ کون کون سی چیزیں سستی ہو رہی ہیں تو آپ جو ہے میرے ساتھ رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آپ دوستوں کو بروقت یہ نیوز پہنچا دی جائے گی بہت شکریہ دوستو یقیناً یہ ایک کسانوں کے لیے بہت بڑا اعلان متوقع ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کپاس فروخت نہیں اور ایک گندم قائص کرنی ہے کسان بڑے پریشان ہیں تو کافی ساری چیزیں ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں تو جو ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آپ کا ضرور فائدہ ہونے والا ہے آپ کو فورا اپ ڈیٹ دے دی جائے گی شکریہ دوستو اللہ حافظ